سوال کیا ہے السلام علیکم مفتی صاحب گرمیوں میں زیادہ بارش ہونا جس سے فصلے تباہ ہو جائیں جیسے آج کل پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے تو اس کو آفت کہنا کیسا ہے جواب میں لکھا ہے بارش اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے بارش کے پانی سے انسان چرن پرن اور زمین پر بسنے والے سینکڑوں کی تعداد میں حیوانات زندگی پاتے ہیں قرآن مجید میں جا بجا بارش کو اللہ تعالیٰ کی اپنی بندوں پر نعمت اور رحمت قرار دیا گیا ہے نمبر ایک وہ پربردگار جس نے تمہارے لئے زمین کو پچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو سورہ بقرہ آیت نمبر اٹھارہ نمبر دو اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہواے بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ بوش بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہکا لے جاتے ہیں پھر وہاں پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے شاید ان باتوں پر غور کر کے تم سبق حاصل کر لو سورہ اعراف آیت نمبر ستاون ان آیات مبارکہ سے واضح طور و معلوم ہوا کہ بارش رحمت خداوندی ہے لہذا اس عام حالات میں انسانوں کے حق میں آفوت یا عذاب الہی کہنا درست نہیں ہے البتہ بعض اوقات ابتلاع و امتحان کے پیش نظر کچھ لوگوں کو ان بارشوں سے عذیت اور نقصان کا سامنا ہوتا ہے جیسے فصلوں کا تباہ ہو جانا کچھے گھروں کا گر جانا وغیرہ لیکن اس نقصان و عذیت کا بنیادی مقصد بھی اللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندوں خواہ نیک ہوں یا بد کو آزمانا ہے سنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے اور جو لوگ ایسے حالات میں سبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو لہذا بارش اپنی ذات میں اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے لیکن ہمارے اسباب کی کمزوری مثلا نکاسی آپ کا بہتر نظام نہ ہونا وغیرہ کی وجہ سے بارش عذیت و نقصان کی شکل اختیار کر لیتی ہے البتہ یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ بارش و برباری کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات سے جہاں عموماً اللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کا ابتلاع و ازمائش مقصود ہوتی ہے وہیں اللہ تعالی کے نافمان بندوں کے لیے ایک طرح کی تنبیح بھی ہے لیکن یہ ہر شخص کا اللہ تعالی کے ساتھ ذاتی و انفرادی معاملہ ہے اسے عمومی قانون کے طور پر سب انسانوں کے لیے عذاب الہی یا آفر سمجھنا درست نہیں ہے